تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے دائرہ عمل میں زندگی گزاریں تقوی کے سایہ میں اپنی زندگی اور زندگی کا مقصد حاصل کریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی انسان کی حفاظت کے لیے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے آفات سے بلیات سے خطرات سے عذاب سے عقاب سے اور ہر اس چیز سے جو انسان کی زندگی کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے ان تمام محلقات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور خصوصاً آج کا دن یوم عید فطر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم دن ماہ عظیم کے بعد ماہ اکبر کے بعد شہر اکبر کے بعد قرار دیا ہے اسی لیے تاکہ آج مومنین تقوی کا ایک اور مرحلہ تے کریں اور تقوی کا نتیجہ بھی لیں جس طرح ماہ مبارک میں رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے تم پر سوم فرض قرار دیا ہے کتبا علیکم السیام کما کتبا علالذین من قابلكم لعلکم تتقون یہ سوم تم پر اس لیے لازم قرار دیا ہے اور تم سے پہلے والوں پر تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو اور تقوی پر پہنچ جاؤ اور تمام مومنین جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے فرمان و حکم کے مطابق جہاں دیگر آداب ماہ مبارک رمضان مکمل کیے ہیں اور سعادت حاصل کی ہے وہاں پر شرف سوم بھی حاصل کیا ہے اور اس سوم کو مکمل انجام دیا ہے جس طرح اہل البعید علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے ہمیں کہ سوم شکم کا بھی ہے اور سوم حواس کا بھی ہے اور سوم دل کا بھی ہے